ہلو دوستو نمچ کار آدھاب سواغت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ سٹائل میں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں اس تین کے کپڑے کی چوڑائی جو یہ لوگ جو بیچنے والے دیتے ہیں وہ اتنی ہیں ٹھیک ہے اور بلہ یہاں تلق ہے تو آپ سوچیں کہ ہم اتنے میں کہاں سے لائیں چونکہ بیچ سینٹر میں کڑائی بھی ہے اگر ہم اس کو بیچ سینٹر میں نہیں رکھتے ہیں چونکہ بیچ سینٹر میں اس کے یہاں پہ جو ہے کڑائی بھی ہے ہم بیچ سینٹر میں اس کو کر کے اور اس کے بعد وہ پورا چوڑائی ہم نے لگا دیا ہم ایک سائیڈ نہیں کر سکتے نہیں تو یہ کڑائی خراب ہو جائے تو چار پلہ ہم نے کیونکہ ان کی ناب میں بھی دیکھا کہ چار پلہ جوائنٹ ہے تو ہم نے بھی یہ چار پلہ جوائنٹ لگا دیا تو یہ اسٹین ہو گئے یعنی کپڑا جس میں کم رہتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پرابلم آتی ہے ہمارے بھائی اور بہنوں جس کے لئے ہمیں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ دیجئے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کپڑا کم ہے تو یہ جوائنٹ لگانا غلط ہے بلکل غلط نہیں کپڑا نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہو اور یہ کسٹمر کو بول دو کہ اس میں جوائنٹ آئے گا جوائنٹ بنا نہیں آسکتا ٹھیک ہے ایک چیزی کسٹمر کو بولنا ضروری رہتا ہے جوائنٹ لگانے کے بعد اس میں تال یہاں سے کٹی گا تو یہ ہماری اسٹین پوری ہو جائے گی اور یہ جوائنٹ ہم جو ہے یہاں تلق لگائیں گے اور یہاں سے جوائنٹ اندر چلا جائے گا تو یہ ہماری اسٹین لگ پوری ہو گئی اس کے بعد ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کمیز کیسے کٹتے ہیں کیسے کیا ہے دوستو دیکھیں ایک چیز آپ کو ہمیں جو آج سیکھ ملی ہے ہم یہاں کے کپڑے کو نہیں جانتے چونکہ سعودی عرب کا سسٹم الگ تھا اور یہاں ہم نے سیکھا تھا انڈیا میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے وہاں پہ یعنی یہاں کا کام سیکھا ہوا وہاں جا کے ہم اپنی دکان کر کے اور وہاں پہ وہاں کے ڈیزائنیں بناتے تھے جو انٹرنیشنل ڈیزائن ہوتی ہے تو اب ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک نیا جو ہے جو خرابی ہے کپڑے میں وہ نظر آنے لگی آج آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس کو کھول کے رکھے ہوئے ہیں یہ کپڑے کے اوپر اس کو پورا چپکایا ہوا تھا اب آپ سوچیں کہ ناپ میں مان لیا کہ یہاں سے لے کہ یہاں تلقہ گھیرا آپ کا بیس انچے ہے اور یہ ہے آپ کا چوبیس انچے اب آپ سوچیں آپ کیسے لائیں گے تو یہاں سے ہم نے کافی کم کیا ہے یعنی یہ چیز جو ہے یہ یہاں پہ کھول تھا تو اس کو ہم نے کم کیا ہے اور اس کو کم کر کے اندر کی طرف ہم نے دبا دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو دبا دیا اندر تو یہاں پہ ابھی لگ بھگ اتنا آئے گا اب یہاں پہ سے اتنا پھول دک جائے گا لیکن اگر ہم بیچ سینٹر سے ختم کر دیتے ہیں تو یہ پورا پھول چلا جائے گا ایک دم سے ٹھیک ہے پھر اس کی ڈیزائن جو ہے نہیں پتا چل پائے گی ایک دم سے یعنی ایک دم ختم ہو جائے گا یہ جو اٹھا ہوا ہے یہ ایک چیز رہنا چاہیے تو یہاں سے تھوڑا سا ہم یہاں سے لے لیں گے یہ تھوڑا سا چلا جائے گا گہرے میں تو اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور اس کو دیکھیں یہ پھر لیس نیچے سے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اسی حساب سے چپکائیں گے کہ لیس جب چپکائیں تو پوری لمبائی آ جائے اور اتنا پرفیکٹ آئے اگر ہم چپکانے کے بعد یہ لمبا ہو جائے گا تو بائک چھوٹا ہو جائے گا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس لئے اس کو بہت ستر کو ہو کے لگانا پر تو گھبرائیا نہیں جاتا یہ ہم نے پورا کھولا ہے کھول کے نکالنے کے بعد پھر سے ہم گھیرے کے اوپر ہم اس کو چپکائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ گھیرے کی شکل آپ کو دیکھ رہی ہوگی اس کو ہم پھر سے گھیرے پر چپکائیں گے اب اس کو کیا کریں گے اس کے بعد ہم اسی کلر سے اس کو زگزائگ کی طرح اس طرح سے کر کے پوری انہوں نے تو بہت خراب طرح سے دیکھیں جو ہے چپکائے ہوتے دیکھیں کپڑا نکل لائے اور اب ہمارے پائی چونکہ اتنا پیسہ نہیں ملتا تو اب ہم اس کو اتنا بھی ہم کام نہیں کریں گے نہیں اس کو ہم کئیے سے اس کو اور بھی صاف کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی پیسہ نہ دے اور اتنا ٹائم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام دیکھیں ہمارے پاس رکھا رہتا ہے نہیں بن پاتا ہے اسی سب وجہ سے کسٹمر فون پہ تو بولتی ہے سیمپل ہے لیکن دوستو یہ دیکھیں سیمپل نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم لینے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گلہ بھی ہے گلے میں بھی لیس ہے اور آسلین میں آپ کو جوائنٹ ہم نے دکھائی دیا کتنا خراب جوائنٹ ہے تو یہ سب میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اس کو اسی میں ہم لپیٹ کے یہ ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک سائٹ پہ رکھتے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کٹنگ جمپر کی دوستو اس کی ناب میں اسکوائر گلہ ہے اس پہ لیس لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے اسکوائر گلہ بنا دیں اور اس میں یہ لیس لگا دیں گے حالانکہ یہ ہمیں لگتا ایسا ہے کہ یہ جیسے تعویزی کی ہے اس طرح سے دیکھیں تعویزی دیکھو اس کو یہ جیسے یہ ہے ہم اگر اس کو اندر ایسے مور دیتے ہیں تو یہ تعویزی کی نوک بہت اچھی بنتی اس طرح سے اس کو بیلنس کر لیں گے پورا اور جہاں پہ یہ پیٹ رہی ہے اس کو اچھے سے نوک اس کو ایسے کر کے نوک بنا دیں گے اور یہ ایسے بن جائے گی تو یہ تعویزی بن جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اگر تعویزی پہ اچھا لگ رہا ہے بھی یہ بنانے کے ٹائم پہ ہم دیکھیں گے لیکن ایسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تعویزی کا ہی کپڑا ہے اور اگر ہمیں لگے گا کہ نہیں ٹھیک چاکور والے پہی لگانا تو چاکور پہ بھی لگا دیں گے یہ بھی لیز باقی ہے آپ کو دکھانے کا مقصد ہمارا یہی تھا دوستو آئیے دکھاتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے کاٹا کیسے چونکہ بہت دکت سے کاٹا ہے لائٹ نہیں رہتی تو بہت دکت ہوتی ہے کٹنے میں اور لائٹ نہیں ہے ابھی ہم جو ہے اس کا گلہ وغیرہ بھی اسی سمیں کاٹ لیں گے چونکہ یہاں پہ ہمارے طرف بجلی کا تار بدلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے لائٹ کی بہت پرابنم ہے آج پندرہ بیس دن سے بہت زیادہ دکت ہے حالانکہ دکت تو یہ پوری گرمی سے ہی ہے لیکن ابھی کچھ زیادہ ہی ہے کبھی ٹرانس فار فان جل جا رہا ہے وہ کبھی چوبیس گھنٹہ ہی لائٹ بن رہی ہے اس کو دیکھیں ہم نے ساپ بھی کر لیا تو آپ دیکھیں کس طرح سے کاٹا تھا سب سے پہلے یہاں سے اور یہاں تلک کی لمبائی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اور یہاں تلک چاک کا جو ہاں پہ نشان رہتا ہے وہی ہپ کی بھی ناپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں چاک کا نشان لگا ہے یہ کمر کا یہ سینے کا اور یہ تیرے کا پھر تیرے کے اتنا یہ سیدھا نشان لگایا اور اس کے بعد یہاں سے ڈیرے انچی ناپ کے نشان لگائے اور پھر ہم بیک سے ایک انگول بڑھا کے سامنے سے پیچھے کا اتنا بڑا کاٹ لیں گے جب تلک کہ ہم اس کو پوری ڈیزائن بنانے کے بعد اس کا تال کاٹیں گے اگر ہم پہلے سے کاٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گلتی سے ہم پیچھے بنا دیں اور سامنے میں نہیں بنایا تو اس میں تال اگدم لاشٹ میں کاٹنا چاہیے ٹھیک ہے پہلے سے نہیں کاٹنا چاہیے گلتی ہو جاتی ہے گلت بھی ہو سکتا ہے تو تال بعد میں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں تو ہم نے جب یہ نشان لگایا اس کے بعد میں پھر جو ہے یہ نشان سے یہاں تک جو ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک چوتھائی سینے کا نشان یہاں سے یہاں تلک کمر کا چوتھائی نشان یہاں سے یہاں تلک ہپ کا چوتھائی کا نشان اور یہاں سے یہاں تلک گھیرے کا چوتھائی نشان اس کے بعد میں ہم یہاں سے پٹھی کے ثرو ایسے کمر پہ ملائیں گے پھر یہاں ہپے ملائیں گے اس کے بعد گہرے میں ملائیں گے پھر یہاں پہ کٹ مار دیں گے اس کے بعد میں دوستو اس کی کٹنگ جب ہم یہاں سے کریں گے تو یہاں دباؤ بھی ہے ایک سلائیز میں شولڈر پہ ایک سلائی دباؤ رکھ لیں یہ والا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کٹ دیا تھا تھوڑا تھوڑا سا یہ والا دباؤ ہے ایک سلائی آ جائے گا اس کے بعد اس میں دباؤ لے کے ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ یہاں سے کٹیں گے اس کے بعد جتنا بھی آپ کو دباؤ رکھنا ہے آپ رکھ کے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں کپڑے کے حساب سے دباؤ رکھا جاتا ہے کپڑا کم ہے تو آپ کم دباؤ رکھیں اگر کپڑا زیادہ ہے تو زیادہ رکھ لیجی یہ آپ کے اوپر ہے تو اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد پیچھے والے حصے پر بچھا کے یہ دیکھیں اسے ہم اسی طریقے سے کٹ لیں گے تو سامنا بیک ہمارا یہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس تین ہم نے پہلے ہی بتا دی اور وہ جو کپڑا ہے جو ڈیزائن ہو اسی کے اوپر ہم ایسے کر کے جمع لیں گے اور اس کے بعد مشین سے ہم اس کو بنا لیں گے یعنی سلائی کر دیں گے پھر سے اچھے سے ہو جائے گا پہلے سے اور اچھا بنائیں گے اور بنانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے تو یہ سامنا بیک کٹ گیا ہے یہ ہمارا سوٹ کٹ گیا پورا تو اس کو لپیٹ کے ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ہی بہن بھائیوں کو سمجھ میں آگے ہوگا تو آپ اگلی ویڈیو آپ جو پینٹ کی دیکھ لیجئے گا یا پینٹ کی پہلے دیکھ لیجئے گا کمیس کی بعد میں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو پینٹ بھی دکھاتے ہیں اور دوستو جب بھی کپڑا کسی کا لیجئے تو ڈیزائن دیکھنے کے بعد ہی پیسہ آپ بتائیے چونکہ کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کسٹمر بہت تک کچھ ہے لیکن لاکھ پھر جو ہے بہت فس جاتا ہے آدمی جیسے ابھی ہم فس گئے ہیں تو آپ لوگ ایسے نہیں فسیے گا دیکھتے رہے سیکھتے رہے شکریہ دنیواز جائے